بندہ مومن کی زندگی میں کچھ چیزیں اس کے لیے نفل ہیں کچھ چیزیں اس کے لیے سنت ہیں کچھ چیزیں مستحبات ہیں اور کچھ چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں کچھ ذمہ داریاں گھر کی طرف سے ہیں کچھ خاندان کی طرف سے ہیں کچھ ذمہ داریاں معاشرتی ہیں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہی میں سے ایک ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ کرنا دعوت دین دینا لوگوں کو حق کا پیغام دینا لوگوں کو برائی سے منع کرنا قرآن مجید نے ایک سورہ مبارکہ کے اندر اس سارے عنوان کو بیان کیا کہ بندہ مومن کی زندگی ہے کیا اللہ کریم نے فرمایا اے معبو بلکسلام مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہو بے شک انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے فعامل السالحات اور جنہوں نے نیک عمال کیے ایمان لائے پھر نیک عمال کیے پہلے ایمان لائے پھر نیک عمال کیے تو یا اللہ یہاں بات ختم ہو گئی فرمایا نہیں اب ایمان لانے کے بعد وہ یہ کریں گے کہ وطبا سو بالحق اب وہ حق بات کی تلقین کریں گے اب وہ حق کا پیغام آگے دیں گے پھر ظاہر ہے جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو کچھ مشکلات بھی آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے اس نے قبل ہی اس کے ساری باتیں ارشاد فرما دی فرمایا جب وہ حق بات کریں گے تو انہیں تکلیف آئے گی تو وطبا سو بھی صبر پھر وہ صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں چار خوبیاں بندہ مومن کی زندگی میں ضروری ہیں ایمان آمال سالح عمر بالمعروف و نحی و نلمنکر اور پھر اس کے رستے میں نیکی کداوت کے رستے میں جو آزمائش آئے اس پہ تھوڑا سبر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی بات کریں آپ پر مشکلات نہ آئیں اور اگر آپ صحیح صحیح کریں تو پھر آپ یہ کہیں کہ اب میرے اوپر کوئی دشواری نہ ہو یہ ممکن نہیں اس لیے کہ یہ دین ہے اللہ کریم نے فرمایا جب تم حق بات کروگے تو پھر تمہیں صبر بھی کرنا پڑے پھر تمہیں حوصلہ بھی بڑھائی رکھنا پڑے یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے نا یہ جب نعرہ لگاتی ہے نا تاجدار ختم نبوت زندہ باب کہ جب کہتی ہے غزور آخری نبی ہے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جملہ کہتے کہتے اس امت کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں جب آپ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب دین کی تبلیغ نبی پاک کی امت کی ذمہ داری ہے اب کسی کو خیر کی دعوت دینا اچھائی کا پیغام دینا کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر منع کرنا یہ ذمہ داری ہے یہ ڈیوٹی ہے آپ کو ہمہ پکت یہ ڈیوٹی کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے جب نبی کریم علیہ السلام کی امت کی تعریف کی تو وجہ تعریف بھی بیان کی تعریف کی تو اس کی وجہ بھی بیان کی ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لناس تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور بھلا تم نے کیا کرنا ہے اور بھلا یہ ہے کہ تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم نے لوگوں کو بھلای کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے تکلیف اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دنیا نکلی ہوئی ہے صبح و شام اس کی منصوبہ بندی ہے اس کے لیے کوشش ہے پلاننگ ہے ایک چھوٹا سا قبیلہ اور خاندان ہے پانچ چھے لوگ وہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے یہ انہی کے لیے سوچتے ہوئے سوتا ہے اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو انہی کو سوچتا ہوا اٹھتا ہے اس دین کے لیے منصوبہ بندی کون کرے گا لوگ زیادہ سے زیادہ دین سیکھ جائیں یہ پروگرام کون بنائے گا مساجد زیادہ بن جائیں اس پر توجہ کون کرے گا کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی جرگے ہوتے ہیں جتنے بھی میٹنگیں ہوتی ہیں ساری کی ساری قبیلوں کے لیے خاندانوں کے لیے دین کے لیے کون بات کرے گا کہاں گئے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے مسلمہ میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میرا ثواب بڑھ جائے گا میری عبادتیں بڑھ جائیں گی محبوب میری زندگی کو مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے آج آپ اندازہ کر لیں کتنے لوگ ہیں جو کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کرے تو بڑھ جائے گا دین کے لیے کوئی کسی کو پیغام بھی نہیں دیتا